اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دوبارہ ایک اور اگزمپل دیکھیں گے اجیکس کی اور اپ آئی کی سو یہ میرا ایک سمپل سا پیج ہے ہومڈوٹ پی ایچ پی جس کے اندر میں نے ایک نیم کی فیلڈ بنائی ہوئی ہے ایک سیٹی کا ڈرابڈرم بنایا ہوا ہے اور ایک ایج کی فیلڈ ہے اور ایک بٹن ہے سیو کا اور ایک بٹن ہے جو کہ شو آل ڈیٹا کا ہے جو کہ ہمیں ڈیٹا کو شو کرے گا اور نیچے میں نے ایک ڈیو لگایا ہوا ہے جو ڈیٹا آئے گا اس کو ہم اس ڈیو کے اندر ڈسپلے کریں گے اگر میں آپ کو پیج رننگ سٹیٹ میں دکھاؤں ہوں تو یہ سمپل سا پیج ہے جس کے اندر یہ تین فیلڈ ہیں آپ کو بھی میں نے دکھائی ہے اور اگر میں یہاں پہ کچھ ڈیٹا لکھ کے سیو کا بٹن دباؤں گا تو میں یوزنگ اجیکس یوزنگ اجیکس یہ ڈیٹا پاس کروں گا اے پی آئی کو اور اس کیس میں ابھی اپی ڈیٹا بیس میں سیو تو نہیں کرے گی لیکن صرف آپ کو کچھ رٹرو یا فالس رٹن کر دے گی دوسرا کیس یہ ہے کہ جب میں شو آل ڈیٹا پر کلک کروں گا تو سرور سے میرے پاس یوزنگ اجیکس ڈیٹا آئے گا اور ان کو میں ڈسپلے کروں گا اس طرح ڈیو فارمیٹ کے اندر تو بیسیکلی یہاں پر آپ نے جو ڈیٹا وہاں سے آیا ہے اس کو اس طرح ڈسپلے کرنا ہے دیو کے اندر اور یہ میرا ڈیٹا ہے چار طرح کے اٹریبیوٹس وہاں سے آ رہے ہیں نورمالی ڈیٹا ڈیٹا بیس سے آئے گا لیکن ابھی ہم یوزنگ اجیکس کو سیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے اپی کو ہٹ مارنا سیکھ رہے ہیں اب اگر آپ جائیں اپی ای میں تو اگین آپ کو کوڈ سیملر لگے گا اس میں کوئی اشٹی ایمل سی ایس ایس نہیں ہے سیمپل اس کا کام ڈیٹا رٹن کرنا ڈیٹا لینا ہے تو آپ نے پہلے وہ ہی چیک کیا ایکشن میں ایکشن ایمٹی یا نل تو نہیں ہے اٹمینز کے ایکشن میں کچھ آیا ہے آپ نے چیک کیا کہ اس کیس میں آپ نے کہا کہ اگر ایکشن میں سیو آ رہا ہے تو میں کوئی سیو والا کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا اچھا جی سیو آ رہا ہے تو اٹمینز کے میرے پاس یہ نیم سیٹی اور ایج کی پیرامیٹر بھی ساتھ آ رہے ہوں گے اور ادھر کوئی آپ کام کریں گے کہ نارمل کیس میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا رکھائیں گے ابھی ہم وہ کام نہیں کرے ہم نے کہا کہ سیمپلی آپ ٹرو کو رٹن کر دیں واپسی پہ اور اگر ایکشن کے اندر شو آل آیا ہے تو ہم کہیں ڈیٹا بیسے ڈیٹا ریڈ کریں گے اور وہ ڈیٹا فارگزمپل اس طرح کا ڈیٹا ہوگا جس کے اندر یہ کوئی اٹریبیوٹ اور ویلیوز ہوں گی آئی ڈی نیم ایج سیٹی وغیرہ اور اس کو ہم نے اگین یہاں پہ اپنے پاس ایک اوبجیک بنایا ہے اس کے اندر ایک پرپٹی بنائی ہے ڈیٹا کی اور ہم نے اس ڈیٹا کو جو آرے تھی یہ پوری کی پوری آرے تھی وہ اس کو رکھوا دیا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے رٹن کروا دیا جیسون فارمیٹ میں سیمپل سا کام ہے لاسٹ ایکزمپل کی طرح کی چیز ہے اب اگر آپ پیج میں آئیں تو پیج کے اوپر ہم نے دو بٹن کلک لگائے ہیں ایک ہم نے کہا ہے جی پہلے سیو کا بٹن کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں سیو کا اور یہ جیکیوری پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہم نے تینوں کنٹرول سے ویلیوز ریڈ کی ہیں اور ہم نے اب اپجیک بنانا ہے اور یہ تینوں ویلیوز ہم نے بھیجنی ہے اس کو اور ہم نے یہاں پہ انڈرسٹریننگ یہ کی ہوئی ہے کہ جب ڈیٹا اس کے پاس آئے گا سیو میں تو جو ریکویسٹ کے پیکٹ میں نیم ہوگا سیٹی ہوگا اور ایج ہوگا تو ہم نے یہاں پہ کہا جی اوبجیک بناؤ ایک جواسکرپٹ کا اس میں نیم کی ایک پروپٹی بناو سیٹی کی پروپٹی بناو اور ایک ایج کی پروپٹی بناو اور ساتھ ہمیں ایک ایک ایکسٹر پروپٹی بھیجنی ہے ڈیسیئن کرنے کے لیے وہ ہے ایکشن کی پروپٹی اس میں سیو رکھوا دیا ہے یہ ہم نے ڈیٹا اگین نیچے وہی جو سنٹیکس تھا جیکس کا کہ آپ نے سیٹنگ کا اوبجیک ایک پناہنا ہے وہ اپنے اوبجیک کے اندر پیرامیٹر دینے ہیں ٹائپ کیا ہے گیٹر پوسٹ یوز کر رہے ہیں ڈیٹا ٹائپ جیسون ہے کس کو ہٹ مارنی ہے اپی ڈوٹ پی ایچ پی کو ڈیٹا ہمارا کہاں پہ ہے جو آپ نے بنایا ہے وہ دے دیا اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ سکسیس پہ کون سا فنکشن کال کرنا ہے اور ایرر پہ کون سا فنکشن کال کرنا ہے آپ نے کہا جو بھی چیز وہاں سے آ رہی ہے وہ اس رسپونس میں رسیو ہوگی دینا ہے یہ ایک اجیکس ہٹ مارے گا اسنکرونس اور ہٹ مارنے کے بعد یہ ویٹ نہیں کرے گا بلکہ آگے کنٹیو کرتا رہے گا جب وہاں سے رسپونس آئے گا سکسیس فولی یا ایرر آئے گا اس کیس میں یہ والا فنکشن یا یہ والا فنکشن ایکزیکیوٹ ہو جائے گا یہ ہمارا ہے پہلا بٹن بی ٹی این سیو کا دوسرا بٹن دیکھیں تو اس میں آپ نے کوئی ساتھ ایکسٹر پیرامیٹر نہیں بھیجنا صرف ایکشن ہی پیجنا تھا آپ نے کہا شو آل وہاں پہ جب ہٹ جائے گی شو آل میں وہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا یہاں آپ نے وہیں سیٹنگ کا اپجیکٹ بنایا ہے جس کے اندر آپ نے پیرامیٹر دیئے ہیں اور ساتھ آپ نے سکسیس کا فنکشن دیا ہے اب یہ سکسیس کا فنکشن یہاں پہ ہم ڈریکٹ دے رہے ہیں جیسے ہم نے لازٹر ایکزمپل میں دیکھی تھی اگر آپ کو وہ ایزی لگتی ہے تو ہم نے ایک فنکشن کریئٹ کیا ہے جو بھی چیز وہاں سے آئے گی وہ رسپونس میں آئے گی جو بھی چیز وہاں سے آئے گی وہ رسپونس میں آئے گی تو بیسیکل ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے ایک اپجیکٹ آئے گا رسپونس اس کو رسیو کر لے گا اور اس اپجیکٹ کے اندر ڈیٹا کی پروپٹی ہے اور ڈیٹا کی پروپٹی اس رےے کو ریپیزنٹ کر رہی ہے ہم نے یہاں پر نورملی یہ اپروچ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بڑی دفعہ کہ اگر آپ کو ایک رے دی جائے جواسکرپ جیکیوری میں اور کہا جائے کچھ کریں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے وہی کام کیا ہے کہ ہم نے اس رے کو جو ڈیٹا کی وہاں پر رے آئی ہے اس کو آئیٹریٹ کیا ہے اور اپنی ڈیو کریئٹ کی ڈینامکلی کیا ہے اور اس رو میں سے اس ڈیٹا کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ ہے رو اس کے اندر سے آئی ڈی نکالا ہے نیم نکالا ہے سٹی نکالا ہے ایج نکالی ہے اور یہ ہم نے وہ ایک ڈیو بنائی ہے جو آپ کو سکین پر نظر آ رہی تھی اور اس کو اپنے کنٹینر میں اپنڈ کرتے گئے یہ ایکٹیویٹی پہلے بھی کر چکے ہیں آپ جی جیویسکرپ کی ایکزیمپلز کے اندر تو میں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلیننگ کر رہا اگر ایرر آتا ہے تو آپ کے پاس یہ فنکشن کال کریں گے یہ ہم پہلے بھی اس لیے کر چکے ہیں کہ یہ سنٹیکس آپ کو بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ بریکٹس اس طرح آتی ہیں بریکٹس بند ہوتی ہیں تو یہ سب کنفیوزنگ لگتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ پریکٹس آپ کر لیں گے پھر یہ کنفیوزنگ نہیں لگے گا جب آپ نے اپنے اپجیکٹ بنا لیا ہے پھر آپ نے ڈالر ڈالڈ اڈجیکس کو کال کیا ہے اب ایکچولی ہٹ سرور کو جائے گی اور جب وہاں سے رسپونس آئے گا آپ کے فنکشن کال ہوں گے جو اپنے اوپر پروائیڈ کیے تھے انہیں ہم کال بیک فنکشن بھی کہتے ہیں بیکوز انہوں نے تب کال ہونا ہے جب وہاں سے کال واپس آنی ہے تب انہوں نے کال ہونا ہے اس لیے ہم کال بیک فنکشن بھی کہتے ہیں ان کو سو اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ویسے اگزمپل دکھا بھی دی آپ کو کچھ ہم یہاں پہ کرتے ہیں پیج کو ریفرش کر لیتا ہوں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اے بی سی اور سیٹی سیلیک کرتے ہیں اور ایج دیتے ہیں کوئی اور یہاں پہ ہم اسے کنسول کو کلین کر کے سیو کا بٹن دباتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے ابھی کچھ نہیں آنا صرف ٹرو فالس کا رزلٹ آنا تھا اس لیے ہمیں ٹرو آیا ہم نے ایلرٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ شوال پہ کلک کرتے ہیں اس کے اوپر سرور کو ہٹ گئی ہے اور ہٹ جو ہے وہ ڈیٹا لے کر آئی ہے اس کو آپ یہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہٹ میں کیا گیا اپی ڈوٹ پی ایچ پی اور اپی ڈوٹ پی ایچ پی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں سے ایک اپجیکٹ آرہا جس میں ڈیٹا کی پروپٹی ہے اور اس کے اندر ارے ہولڈ کر رہا ہے یہ پورے کا پورا ابجیکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسی کے لیے آپ کے پاس رسپونس میں رسیو ہوگا جو آپ نے یہ رسپونس کا بنایا تھا تو اب آپ کو بتا ہے کہ اس رسپونس کے ابجیکٹ میں ڈیٹا کی پروپٹی ہے جو کہ ارے ہیں تو آپ سے کہا کیا کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو بھی کرنا ہو کر سکتے ہیں یہ کور اپی کی اگزیمپل آپ کو سمجھانے کے لیے دیئے تاکہ مزید کنسپٹس کلیر ہو جائیں کنفیشن کوئی نہ رہے تینکیو